محترم خواتین و حضرات دراصل احسان جتلانہ ہی چھٹی عورت پر عذاب کا سبب بنا جہاں چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اور اس کے موں سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی بھائی اور بہنوں احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے ہمارے ساتھ تعاون کرے اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو فوراں یہ احسان جتلہ دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی بہت کام آئے لیکن ہمارے موقع پر تم نے توتے کی طرح آنکھیں پھیڑ دی یہ ہے احسان جتلانے یہ بات خواتین میں عموماً پائی جاتی ہے شادی بیعہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں ڈھنڈورا پیٹے گی جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلان خیرخواہی کی مدد کی اور ایسا کیا اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے عجر کی امید رکھیں لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھیں اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوا اور گلا دل میں پیدا نہیں ہوگا گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید رکھیں دوستوں سے احباب سے رشتے دوروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اور نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا پیتا نہیں دیکھ سکتا پہنتا نہیں دیکھ سکتا رہتا نہیں دیکھ سکتا یہ حسد مردوں میں بھی پائے جاتا ہے مگر عورتوں میں کچھ زیادہ پائے جاتا ہے مثلا کسی کے بہت اچھے کپلے دیکھیں تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے کسی کے منصب اور عہدے پر کسی کی خوبصورتی پر کسی کی مالداری پر کسی کے صحتمندی سے کسی کے حسن و جمال سے کسی کی مال و مطہ سے کسی کے اہل و ایال سے غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے اصل میں حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا موزز خواتین و حضرات ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین بہروں اور بھائیوں سونک انٹرپرائزز کی کئی اور کیسٹس ہیں جنہیں سن کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں یہ کیسٹس ہیں ٹی وی عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی دوزق کے حالات گناہوں سے توبہ داستانے حضرت یوسف اور زلیخہ دنیا سے دل نہ لگانا اور گناہ بلزت